سوال سوال مستر جو کہ مثال واوی سے آئے اور اس کا فاق علمہ مقصور ہو اور اس کے مزارے کے اندر واؤ حضب ہوا ہو تو اس مستر کے اندر واجب ہے کہ واؤ کو گرا دیا جائے اور اس کے عوض میں آخر میں کیا لائی جائے تا لائی جائے پھر اس پر اشکال ذکر کیا تھا کہ واو کو تو حضب کر دیا جیسے عیدتن ہے اور زنتن ان کے اندر واو کو تو حضب کر دیا پھر یہ کسرہ کہاں سے آیا تو جواب دیا یہ وہی واو کا کسرہ ہے واو کو حضب کیا لیکن اس کا کسرہ نقل کر کے کس کو دے دیا عائن کو دے دیا یا ذا کو بھئی یعنی عائن کلمے کو دے دیا بھئی تاکہ ابتداء بساکن لازم نہ آئے بھئی اس پر پھر اشکال ہوا تھا کہ بھئی واو کو کسرہ سمیت کیوں نہیں حضب کر لیا تو اس کا جواب یہ دیا کہ بھئی اگر واو کو کسرہ سمیت حضب کر لیتے تو پھر اس صورت میں فرا کی فضیلت لازم آتی اصل پر اور وہ اس طرح کے اصل کے اندر تو صرف ایک تبدیلی ہوئی ہے کہ واو حضب ہوا یعنی فیل کے اندر فیل اصل ہے اور مصدر فرا فیل کے اندر تو ایک تبدیلی ہوئی ہے یعنی واو حضب ہوا ہے اور مصدر کے اندر تین تبدیلیاں ہو جاتی ایک واو کا حضب کرنا ایک پھر اس کی حرکت کا بھی حضب کرنا اور تیسرا پھر عائن کے اوپر کلمے کو کیا دینا کسرے کی حرکت دینا اس پر پھر اشکال ہوا کہ فرا کی فضیلت کو اصل پر اب بھی باقی ہے کیونکہ فرا کے اندر دو تبدیلیاں ہوئی ہیں ایک کیا کہ واو کو حضب کیا گیا اور دوسری تبدیلی یہ کہ اس کے کسرہ کو نقل کر کے عائن کلمہ کو دے دیا گیا جواب دیا بھئی کہ اتنی ضرورت کی بنا پر ایسا کیا گیا ورنہ تو کیا خرابی لازم آ رہی تھی ابتداب ساکن اور ابتداب ساکن تو ہو نہیں سکتی لہذا بعمر مجبوری اس کی یہ جائز ہوا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی اور اتنی تبدیلی قابل برداشت ہے بھئی پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی عیدتن وغیرہ کے اندر واو تو شروع سے حضب ہوا ہے اور یہ تا آخر میں کیوں لائی گئی چاہیے تو یہ تھا کہ تا کو بھی کہاں لے کر آتے شروع میں لے کر آتے تو جواب دیاب کہ بھئی اگر تا شروع میں لے کر آتے تو یہ مصدر مزارے جیسا ہو جاتا بھئی مصدر اور مزارے میں فرق ہی نہ رہتا بھئی سورت سمجھ میں آگئی فیلے مزارے بھی کیا ہے تا عیدو تا عین دال اسی طرح عیدتن کے آخر میں تا بڑھانے کے بجائے شروع میں بڑھاتے تو یہاں بھی تا عین دال اسی طرح مزارے کی طرح ہو جاتے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اس لیے پھر اس پر اشکال ہوا کہ بھئی ساعتن تو دراصل وسعن تھا یہاں تو کسرہ ہے ہی نہیں پھر وہ کو کیوں حضف کیا گیا جواب دیا گیا کہ بھئی نہیں یہاں پر بھی اصل میں وہ مقصور تھا پھر اس کے بعد اس کا کسرہ نقل کر کے سین کو دیا گیا اور وہ کو حضف کیا گیا اور پھر سین کے کسرہ کو کس سے بدل دیا گیا فتحہ سے کیونکہ اس سین کے ساتھ کونسا حرف ہے حرف حلقی ہے تو اس کی مناسبت سے فتحہ دیا گیا اور پھر بتلایا تھا کہ بھئی کہ ویسالن اور وفاقن کے اندر جو ہے یہ قانون جاری نہیں ہوا کیونکہ شرط پوری نہیں شرط کیا تھی کہ فیل مزارے کے اندر وہ حضف ہوا ہو اور ویسالن اور وفاقن کے اندر فیل مزارے جو ہے یعنی یواسلو اور یوافقو دیکھو ان کے اندر وہ حضف نہیں پھر اس پر سوال ہوا تھا کہ بھئی ویجھتن کے اندر تو قانون مذکور موجود ہے وہاں تو مزارے کے اندر وہ بھی گرا ہے وَجَهَا يَجِهُو بھئی تو لہٰذا یہاں ویجھتن کے اندر ساری شرائط پوری ہیں تو لہٰذا وہ کو گرانا چاہیے بھئی جواب پہلا دیا ابو عثمان مازنی رحماللہ کا جو ذکر کیا ہے وہ جواب ذکر کیا کہ بھئی یہ اپنے جیسوں کی اصل پر دلالت کرنے کے لئے یہاں پر اعلال نہیں کیا گیا دوسرا جواب جو ذکر کیا وہ ابو علی فارسی رحماللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ویجھتن مصدر ہے ہی نہیں یہ اسم ہے توجہ کا اسم ہے توجہ کا مصدر ہے ہی نہیں اور مصنف نے کہا کہ یہ جواب زیادہ صحیح ہے اس لئے کیونکہ اگر مصدر کو اگر اس کو مصدر تسلیم کریں اور اس کو باقی رکھا گیا کس لئے اپنی اصل پر دلالت کے لئے پھر تو فیل کو بھی باقی رکھنا چاہیے تھا ویجھتن کو باقی رکھا ہے تو وجہہ یجیہو یجیہو کے اندر بھی وہ باقی رکھتے تاکہ اپنی اصل پر کیا کرتا دلالت کرتا تو وہاں جب گرایا گیا ہے تو معلوم ہوا یہ مصدر نہیں ہے بھئی اب آگے دیکھیں مالانا آج کا سبب سوال در وقایتن قانون مذکور موجود است وہ چھرا نئی افتاد وقایتن کے اندر قانون مذکور موجود ہے وہ کیوں نہیں گرا بھئی وقایتن بھئی دیکھو مثال واوی ہے اور وہ کے نیچے کسرا ہے اور وقا یقی مزارع کے اندر بھی واؤ گرا ہے بھئی تو یہاں کیوں نہیں گرایا جواب زیرا کہ کسرا ہے واؤ بعد حض واؤ عین کلمہ را دادن ممکن نید جواب یہ بہنانا کہ بھئی اگر واؤ کو گرائیں گے تو پھر اس کا کسرا کس کو دینا پڑے گا عین کلمے کو اور عین کلمے کو اس کا کسرا دینا ممکن نہیں بھئی کیوں نہیں ممکن بھئی دیکھئے بھئی وقا یا تن واؤ کو گرائیں گے واؤ کا کسرہ کس کو دیں گے قاف کو جب قاف پر کسرہ آئے گا تو اگلا علف کس سے بدل جائے گا یا سے بدل جائے گا ایک پہلے قاف پر کسرہ پھر اس کے بعد قاف کے بعد ایک یا آگئی اور ایک یا پہلے سے موجود ہے تو کسرہ اور دو یا آگئی مولانا اور یا بنی ہے دو کسروں سے جیسے واؤ بنا ہے دو زموں سے علف بنا ہے دو فتحوں سے تو یا کتنے کسروں کے قائم مقام دو کسروں کے قائم مقام ہوئی تو دو یا کتنے کسروں کے قائم مقام ہوئی چار چار یہ یا والے کسرے اور ایک قاف والا کسرہ تو پانچ کسرے مسلسل پہ درپہ ایک دوسرے کے پیچھے آ جائیں گے اور اس سے کل لفظ کے اندر بے انتہا سکل پیدا ہو جائے گا اور اعلال کا مقصد تو ہوتا ہے لفظ کو خفیف بنانا اور اگر اب یہاں کریں گے تو پھر تو لفظ کیا ہو جائے گا سقیل ہو جائے گا اس لئے یہاں پر یہ اعلال نہیں کیا گیا بات سب کو سمجھ میں آگئی یہی بات کر رہے ہیں جواب زیرہ کے قسرہ واؤ جواب اس لئے کہ واؤ کا قسرہ بعد حضف واؤ واؤ کو حضف کرنے کے بعد عین کلمہ را دادن ممکن نیس عین کلمہ کو دینا ممکن نہیں ہے زیرہ کے اگر قسرہ بعد حضف واؤ اس لئے کہ اگر قسرے کو واؤ کے حضف کے بعد بخاف دہند قاف کو دے دیں علف برحال خود نہ مانت علف اپنے حال پر باقی نہیں رہے گا یا گردت یا ہو جائے گا یا گردت چنانچہ در محاریب و مفاتیح جیسے کہ کس کے اندر ہے محاریب و اور مفاتیح کے اندر ہے محاری جمع ہے میں خراب کی محاری کس کی جمع میں خراب کی تو اس کی جمع کے لئے پھر کیا کیا گیا پہلے دو حروف کے بعد علف جمع لے آئے محاریب کی جمع کیا بنا رہے ہیں مفاعیل وزن مفاعیل وزن پر تو پہلے دو حروف کے بعد علف لے آئے مالانا جمع کے لئے اور پھر علف کے بعد والے حرف کو کسرہ دیا جب میم خا کے بعد تو علف آ گیا علف کے بعد کیا آئی را را کو کیا دے دیا کسرہ اور محراب میں را کے بعد کیا تھا علف وہ علف کس سے بدل گیا پھر محاریب میں پھر وہ یا سے بدل گیا اسی طرح مفتاح کے اندر بھی ہے بھئی میم اور فا کے بعد تو علف آ گیا پھر تا کو کیا دیا گیا کسرہ اور مفتاح میں تا کے بعد کیا ہے علف تو جب مفاتیح میں تا کو کسرہ دیا تو اگر تا کے بعد والا علف کس سے بدل گیا یا سے تو علف سے ما قبل کسرہ ہے تو وہ تو یا سے بدل جاتا ہے جیسے محارب اور مفاتح میں وچوں علف یا گردد اور جب علف یا ہو جائے گا توالی کسرات لازم آئے تو توالی کا معنی پیدر پہ مسلسل کسروں کا تسلسل لازم آئے گا بھئی پیدر پہ کسریں لازم آئیں گے وعام موجیب سقلت اور وہ تو سقل کا سبب ہیں سقل کا سبب ہیں وعلال برائے تخفیفت اور علال تو تخفیف کے لئے ہے یعنی تخفیف کے لئے ہوتا ہے و اگر وعورا با کسرہ حضف کنن اور اگر وعورا کو کسرہ کے ساتھ ہی حضف کر لیتے در فرہ دو تغییر لازم آئے تو فرہ کے اندر دو تبدیلیاں لازم آتی وہاں درست نہیں اور وہ تو درست نہیں ہے زیرہ کہ در اصلے او اذیق تغییر بیش نہ شدہ اس لیے کیونکہ در اصلے او اس کی اصل کے اندر کس کی اصل میں وقایت ان کی اصل میں اذیق تغییر ایک تغییر سے بیش نہ مانا زیادہ ایک تغییر سے زیادہ نشدہ نہیں ہوئی ہے وہاں وقایقی یقیی اندر صرف واؤ گرا ہے اور یہاں پر واؤ بھی گرتا حضف ہوتا اور ساتھ اس کا کسرہ بھی حضف ہوتا تو دو پس زیادت فرہ بر اصل باشت پس فرہ کی زیادتی اصل پر ہو جاتی و آ روانیت اور وہ جائز نہیں و در شرح تصریف پنچگنج بفتاد اور تصریف پنچگنج کی شرح کے اندر کہا گیا ہے کہ تصریح وقایت ان شازت کہ وقایت ان کی تصریح شاز ہے یعنی اس کو صحیح رکھا گیا ہے یہ شاز ہے ورنہ قانون کے مطابق اس کو کیا ہونا چاہیے وہ کو گرانا چاہیے و در عید و زین جی اب عمر پر آگئے مالانا و عادہ یعیدو سے عمر کے آئے گا عید اور و زانہ یزینو سے عمر کے آئے گا زین تو کہتے ہیں و در عید و زین عید اور زین کے در اصل ایو عید و ایو زین بوداس کے اصل کے اندر ایو عید اور ایو زین تھے بھئی اصل کے اعتبار سے و عادہ یعیدو کونسا باب ہے ضربہ یزریبو یزریبو سے عمر کے آتا ہے ایزریب تو یہاں بھی ایو عید اسی طرح ایو زین ایزریب وزن پر تو یہ اصل کے اندر ایو عید اور ایو زین تھے و از جہت موافقت مزارے حضف شدار و جو ہے مزارے کی موافقت کی وجہ سے حضف ہوا ہے مزارے کے اندر کیا ہوا تھا و او حضف ہوا تھا تو یہاں بھی کیا ہوا و ایو عید پر نظر رکھنا یہاں پر بھی کیا ہوا و او حضف ہوا اور یہ شروع میں تو حمزہ وصلی ہے حمزہ وصلی تو کیوں لائے گیا ہے کیونکہ و اگے ساکن تھا اور اتداب ساکن ہو نہیں سکتی تو جب و گرا دیا تو آگے آئین تو متحرک ہے اب حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی لہذا وہ بھی گر گیا تو کہتے ہیں و جو ہے جہت موافقت مزارے حضف شدار و جو ہے مزارے کی موافقت کی وجہ سے حضف ہوا ہے و حمزہ از جہت استغنا اور حمزہ بے پرواہ ہونے کی وجہ سے یعنی اب اس کی ضرورت نہ رہی تو اور و حمزہ از جہت استغنا اور حمزہ استغنا کی وجہ سے یعنی اس جس کی ضرورت نہ رہی یعنی از جہت آن کے احتیاج بدون نہ مانت یعنی اس وجہ سے کہ اس کی احتیاج بدون نہ مانت اس کی ضرورت باقی نہ رہی و ای اصل باعتبار وضع اور یہ جو اصل ہے وضع کے اعتبار سے ہے ہم نے کیا کہا عید اصل میں کیا تھا ایو عید اور زن اصل میں کیا تھا ایو یہ وضع کہتے بات سے اصل ہے ورنہ تو آپ جانتے ہیں عمر کس سے بناتے ہیں مزارے سے اور مزارے میں تو وہ پہلے گر چکا تھا تو اب یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ عمر میں بھی کیا کیا گیا وہ کو گرائے گا کیونکہ اب مزارے تاعیدو سے بنائیں گے تاعیدو تو وہ تو پہلے گر چکا ہے صرف شروع سے تاع کو گرایا اور آخر سے ڈال کو ساکن کیا تو یہاں عید سیدہ بن گیا تو یہ کہتے ہیں اصل وضع کے اعتبار سے اصل اس بات سے عمر کیا آتا ہے اے ضرورت اے فعل وزن پر آتا ہے اس اعتبار سے ہم نے یہ اصل نکالی وئی تو کہتے ہیں یہ اصل بیعتبار وضع سے یہ اصل جو ہے وضع کے اعتبار سے ہے اما بیعتبار آن کے بینائے عمر بعد تعلیل مزارے باقی بینائیں اعتبار کے عمر بینائے جو ہے بعد تعلیل مزارے کی تعلیل کے بعد ہے در اصل عید وزین ماخوز استعیدو و تزینو بواد بھئی یہ ماخوز ہیں کس سے عید اور زین تاعدو اور تزینو سے بظم دالی ونونی دال اور نون کے زمہ کے ساتھ تاعدو اور تزینو باہدو ہو علامت استقبال را حضف کردن اس کے بعد علامت استقبال یعنی فیل مزارے کی جو علامت ہے یعنی جو شروع میں تا یا 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 علف اور نون آتے ہیں وہ ان کو کیا کر دیا گیا حضف کر دیا و دال و نون را ساکن کردن اور دال اور نون ان کو ساکن کر دیا از جہت بنا عمر عمر بنانے کی وجہ سے عید وزین شد عید اور زین ہوئے و ہم چنی درقی و خی اور اسی طرح قی اور خی کے دراصل ایو وقی و ایو خی بود اصل کے اندر کیا تھے ایو قی اور ایو قی تھے واوے او افتاد ان کا واو گر گیا از جہت موافقت مزارے مزارے کی موافقت کی وجہ سے مزارے میں واو گرہ تھا وقا یقی اور وقا یقی لہذا یہاں سے بھی واو گر گیا و حمزہ از جہت استغنا اور حمزہ استغنا کی وجہ سے گر گئی و یا از جہت عمر اور پھر آخر سے یا کیوں گری عمر کی وجہ سے کیونکہ آپ جانتے ہیں عمر بناتے ہوئے اگر آخر میں حرف علت آ رہا ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے گر جاتا ہے دیگر جی اگلا قانون ذکر کرنے لگے ہیں دیگر ہر واوے کے در فا کلمہ یا در عین کلمہ مضمون باشد ہر وہ واو کے فا کلمے کے اندر یا عین کلمے کے اندر مضمون باشد کیا ہو مضمون ہو کس جگہ ہے واو فا کی جگہ یا عین فا کے مقابلے میں یا عین کے مقابلے میں اور مضمون ہو جائز متپردات تو یہ جائز عام ہے یعنی عام ہے جہاں بھی ایسا ہوگا اسی طرح کیا جائے گا کہ ویراب حمزہ بدل کنن کہ اس کو کس سے بدلتے ہیں حمزہ سے بدلتے ہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی تو جائز متپردات عام ہے جائز ہے اور عام ہے ہر جگہ ایسا ہوگا یعنی اسم کی بات بھی نہیں فیل کی بات بھی دونوں کی ہے صرف اسم کی بات بھی نہیں صرف فیل کی بھی نہیں دونوں کے اندر اسی طرح عام ہے یہ ہر جگہ دیکھئے بھئی یہ سب کے شروع میں جو حمزہ رہا ہے یہ جو علف یہ حمزہ دراصل واؤ سے بدلہ ہے واؤ تھا یہاں پر آگے آپ کو بتلائیں گے بھی ان کے درمیان والا حمزہ جو ہے کہ دراصل وجوہ کہ اصل میں یہ کیا وجوہن اصل میں کیا تھا وجوہن تو دیکھو واو آیا اور کس کی مقام پر آیا فا کے مقابلے میں آیا اور وہ واو بھی کیا تھا مضمون تھا تو اس کو کس سے بدلنا کس سے بدلا بھئی وہ حمزہ سے بدلا وجوہن سے وجوہن ہوا وقیطت یہاں اس کو کیا کر دیا اقیطت اچھا وَعَدْوُرُن وَوَایا مضمون ہے اور کس کی جگہ آیا عائن کی جگہ آیا تو اس کو بھی حمزہ سے بدلا عدْوُرُ ہوا اوپر بتایا انہوں نے آعور میں بھی اسی طرح آعور سے کیا ہوا آعور بھئی تو کہتے ہیں عدْور آعور بود بھئی یہ تھے جو ہم چنئے اگر مقصور باشد اور اسی طرح اگر مقصور ہو یعنی وہ مقصور و پاک یہ آئن کی جگہ نزدیک بازے رواز تو بازوں کے نزدیک جائز ہے کہ آہ وَو حمزہ گردت کہ وہ وَو حمزہ ہو جائے چون وِشَاحٌ وَإِسَادَتُن کہ دراصل وِشَاحٌ وَوِسَادَتُن بودھ جیسے اِشَاحٌ اصل میں کیا تھا وِشَاحٌ تھا اور اِسَادَتُن کے اصل میں کیا تھا وِسَادَتُن تھا عزی جہت اسی وجہ سے کہ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در وعاء اعاء میں خاند اسی ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر بھئی یہ بڑے جلیل و قدر تابعی گزرے ہیں مالا نا انہوں نے وعاء ان کے اندر اعاء میں خاند وہ پڑھتے ہیں وعاء ان کے اندر کیا پڑھتے ہیں اعاء بھئی یہ اسی ذابطے کے تاتھ اما یہ ابدال در وعاء مفتو برخلاف قیاس برصبیر قلت آمدہ باقی یہ ابدال یہ ولی جو تبدیلی ہے در وعاء مفتو کس کے اندر وعاء مفتو کے اندر ابھی جو بات ہوئی وہ تو وعاء مضموم اور وعاء مقصور کی تھی وعاء مفتو کے اندر یہ ولی ابدال کیا وعاء کو کس سے بدلا جائے حمزہ سے تو کہتے ہیں یہ ابدال وعاء مفتو کے اندر برخلاف قیاس جو ہے خلاف القیاس برصبیر قلت آمدہ قلت کے طریقے پر آیا ہے یعنی انتہائی کم آیا ہے کہ وعاء ہو اس پر فتحہ ہو اور پاکلنے کی جگہ ہو اور اس کو کس سے بدلا جائے حمزہ سے تو یہ بدلنا تو نہیں چاہیے خلاف قانون بدلا گیا ہے بات جگہ لیکن وہ نہایت قلیل جگہیں ہیں جو احد وعنات واسماء جیسے احد انات اور اسماء کے در وحد وعنات واسماء بودا کہ احد کیا تھا وحد تھا تو واوے مفتوک وحمزہ سے بدل کر کیا کر دیا گیا احد ونات وئی اصل میں تھا پھر اس کو کیا کر دیا گیا آنات واسماء تھا اس کو کیا کر دیا گیا اسماء تو یہ تھے مالانا اسماء انجا نام زنیت کہتے ہیں اسماء یہاں پر عورت کا نام ہے نجمع اسم 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 کی جمع نہیں ہے اسم کی جمع نہیں اس کا وزن فعلاء ہے عین ساکن ہونا چاہئے مالانا اسماء فعلاء اس کا وزن فعلاء ہے نہ افعال نہ افعال بھئی دیکھئے وزن نکالو کیا کہہ رہے ہیں اسماء کس وزن پر ہے وسماء تھا اصل میں تو وسماء کس وزن پر ہے فعلاء فعلاء حروف اسماء نکالو شابش حروف اسماء کیا ہیں و سین مین اچھا اب ذرا اس کو لے جاؤ افعال وزن پر اگر یہ ہوتا پھر حروف اسماء کیا ہونے تھے وسماء دونوں متحرک باشن متحرک ہوں واجب مترد تو واجب عام واجب ہے کہ پہلے کو حمزہ سے بدلتے ہیں بھئی پہلے پہلے کو کسے بدلتے ہیں دو واؤ آئیں اور کلمے کی ابتداء میں آئیں اور دونوں متحرک ہوں تو واجب ہے کہ پہلے واؤ کو کسے بدلتے ہیں حمزہ سے چون اوائعید اصل میں کیا تھا ووائعید اصل میں کیا تھا اوائعید وواسل در اصل یہ اندر وواعد وواسل بود یہ تھے و اگر ووئے دو ساکن باشد اور اگر دوسرا و ساکن ہو جائز جائز ہے کہ نہ خسین رابہ حمزہ بدل کنن کے پہلے کو حمزہ کے ساتھ بدلیں اگر دونوں متحرک تھے تو پہلے کو بدلنا حمزہ سے واجب ہے اور اگر دوسرا ساکین ہے تو پھر پہلے کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے بدلیں چاہے نہ بدلیں چون اوریا کے دراصل اوریا بوداس جیسے اوریا کے اصل کے اندر اوریا تھا اور بعض علماء جو ہیں بوریا کے ادر بدلتے نہیں ہیں اس لئے کیونکہ دوسرا واؤ جو ہے وہ بدل ہے وارا کے علیف سے وارا ماضی وارا کون سا باب ہے باب مفعلہ فاعلہ وارایا پھر وہ علیف سے بدل تو وارا اچھا وارا جواری مواراتن فہوا وارن وغوریا غوریا یہ کوئی وارا سے کیا بنا غوریا وارا سے کیسے بنے گا غوریا وہ اول کو دیتے ہیں زمہ اور آخر سے ماہ قبل کو دیتے ہیں کسرا تو اول کو جب زمہ دیا وارا کے وہ کو زمہ دیا تو علیف کس سے بدل گیا واؤ دے تو بعضوں نے کہا یہ غوریا کا جو واؤ سانی ہے ساکین یہ کس سے بدل کر آیا ہے علیف سے بدلا ہے جب دوسرا واؤ علیف سے دوسرا واؤ بدل کر آیا ہے تو پہلے واؤ کو نہیں بدلیں گے ورنہ تو دو اعلال اکٹھے ہو جائیں گے دو اکٹھے آنے والے حروف میں دونوں میں کیا ہو جائے گا اعلال ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئی اور یہ جائز نہیں ہے ورنہ تو قلیمے کی سورت بہت بدل جاتی ہے اس کا پھر پتہ ہی نہیں چلتا اس سے علماء ذابطے بھی بیان کرتے ہیں کہ بھئی دو اعلال اکٹھے پیدر پہ مستلسل جائز نہیں بھئی ان میں کیا ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ فصل ہونا چاہیے بھئی تو کہتے ہیں زیرہ چھوہ واؤ دوم بدل استاز علیف وارہ اس لیے کیونکہ دوسرا وہ بدل ہے علیف وارہ سے اگر واؤ اول را بدل کنن اگر واؤ اول کو بھی بدل دیں توالی اعلالین لازمائیت تو دو اعلالوں کا پہ در پہ آنا ہونا لازمائے گا وہ آن روانیت اور وہ جائز نہیں ہے کہ کلمہ بدا مختل گردد کہ کلمہ اس سے مختل ہو جاتا ہے یعنی کلمہ میں بڑا خلل آ جاتا ہے بھئی دو اکٹھے پہلے کو بھی بدل دیا اس کے ساتھ والے کو بھی بدل دیا کلمہ کی شکلی بلکل بدل جائے گی اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کلمہ خلل آ جائے گا سوال در اولہ کے دراصل اولہ بھئی کیا اصل کے اندر اولہ تھا ابدال واؤ واجب شود واؤ کا ابدال بدلنا واجب ہے واؤ کوئی بھی نہیں پڑھتا کیا پڑھتے ہیں اولہ پڑھتے ہیں معلوم ہوئے اس واؤ کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے با آنکہ واؤ دوم ساکن ہے باوجود اس کے دوسرا واؤ ساکن ہے اور آپ نے تو کہا تھا کہ دوسرا واؤ ساکن ہے تو پہلے واؤ کو حمزہ سے بدلنا واجب نہیں ہے بلکہ جائے حالانکہ یہاں تو واجب ہے جواب کہتے ہیں جواب زیرہ کے محمولت پر اولن اس لئے کیونکہ یہ محمول ہے کس پر اول پر جمع اولہ اولہ اسی اولہ کی جو جمعاتی ہے وہ اول ہے وہ کیا ہے اول کہ دراصل اول بود کہ وہ اصل میں کیا تھا اول تھا اور دیکھا دو واؤ آئے شروع کلمے میں آئے اور دونوں متحرک ہے تو لہٰذا اول ان کے اندر پہلے وہ کو حمزہ سے بدلنا واجب تو جب جمع کے اندر پہلے وہ کا بدلنا واجب ٹھہرا تو مفرد کے اندر بھی وہ کا حمزہ سے بدلنا ہم نے واجب قرار دے دیا بھئی تو دراصل اول ان بود وابدال در اول ان واجبت اور اس اول ان کے اندر تو ابدال واجب ہے جمع کے اندر تو ابدال واجب ہے از جہت آنکہ ہر دو واؤ متحرکن اس وجہ سے کہ دونوں واؤ کیا ہیں متحرک ہیں چلی بس مولانا هذا هو المرام اللہ علم لحقیقت الکلام